اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے حمیدہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں تو ویورز بہت ہی افسوسناک واقعہ جو ہوا ہے ہماری میں ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جو ہے نا ان کے درجات پلان کرے تو اللہ ان کی مقفت فرمائے تو بہت ہی افسوس ہوا ہے اس بات کا تو بہت پریشانی کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے ماں باپ اور بہن بھائی اللہ ان کو سب جی جمیل عطا فرمائے تو ویورز آج میں جو ہے نا پیزہ بنا رہی ہوں تو اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے چکن بون لیس چکن لیا تھا تو اس کی کیو بنا لیے تھے تو اب میں اس کو میرینیٹ کروں گی میرینیٹ جو ہے نا ہم اس کو مکس کر کے ساری چیزیں تو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو اس میں میں نے ڈیڑھ ٹی سپون میں نے اس میں سرکا ڈالا ہے تو ڈیڑھ ٹی سپون ہی میں نے اس میں جو ہے نا وہ سویہ سوس ایڈ کی ہے تو یہ دیکھیں اب میں اس میں گرم مسال ایڈ کر دیا ہے اور نمک ایک ٹی سپون میں نے اس میں گرم مسال ایڈ کیا ہے پیسا ہوا اور ایک ٹی سپون ہی میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے تو یہ ہے لسن پاورڈر ایک ٹی سپون میں اس میں لسن پاورڈر ڈالوں گی تو ایک ٹی سپون ہی میں اس میں جنجر پاورڈر ڈال دی ہوں تو یہ ساری چیزیں جوانا میں نے اس میں مسائل جائیں گے کیوبز میں تو یہ ہے تقریبا ہاف ٹیز بون میں اس میں چاٹ مسائلہ اٹھ کر رہی ہیں وہ بھی ذرا ٹیسٹی ہو جائے تھوڑا سا چٹ پٹا ہو جائے تو یہ میں ریڈ چیلی ڈال رہی ہوں یہ بھی آپ نے اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈالی ہے کوئی تیز کھاتا ہے کوئی جو ہے نا وہ ہلکی کھاتے ہیں نا میرچ تو یہ دیکھیں یہ میں نے اب اس میں تقریبا جو ہے نا ایک ٹیسپون ہی میں نے اس میں ریڈ چیلی ڈالی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سی مکس کار لیں گے تو اس کو تقریبا ہم آدھے گھنٹے کے لیے میڈنیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو ادھر میں جو ہے نا پیزا کی ڈوبن آنے لگی ہوں تو یہ اس میں میں دو کپ میدہ جو ہے نا وہ میں نے چھان لیا ہے تو اب اس میں میں ڈالوں گی نمک اور ایک چمچ جو ہے نا وہ چینی ایڈ کر رہی ہوں اور ہاف ٹیسپون جو ہے اس میں نمک ایڈ کروں گی تو تقریبا ایک ٹیسپون بھر کے میں اس میں ایسٹ کا ایڈ کروں گی تو تھوڑی سی اور تقریبا کوٹرٹ جو ہے نا وہ جائے گی اس میں ایسٹ ہاف سے بھی بلکل تھوڑی سی اب اس میں ایڈ کروں گی تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر لی ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کار لیں گے آئل آپ تین چار جو ہے نا ٹیسپون وہ اس میں ایڈ کروں گی میں تقریبا تین یا چار ٹیسپون جا ہے وہ اس میں آئل کا ایڈ ہوگا اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو بٹر بھی آپ ایڈ کر سکتی ہیں اور گی بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس آئل ہی تھا تو میں نے آئل ہی ایڈ کیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کار لیں گے تو یہ جو ہے نا گنگنا پانی ہم نے لیا ہے زیادہ گرم پانی نہیں ہم نے لینا تھوڑا سا ہم نے گرم لینا ہے تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ لائک کیا کریں شیئر کیا کریں تو سبسکرائب کیا کریں تو بیل آئیکن کا جو ہے وہ بھی آپ تاکہ میرا نوٹفکیشن آپ کو میری ویڈیو کو جو نوٹفکیشن ہے وہ آپ کو جلدہ جلد مل سکے تو یہ دیکھیں ہماری ڈو بلکل تیار ہوگی اب میں اس کو تقریباً ایک گینٹے کے لیے میں اس کو رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی سے رائز ہو جائے اگر ڈو ہماری اچھے سے رائز ہوگی تو پیزے کی پیزہ اچھا بنے گا تو یہ دیکھیں اب اس کو میں نے تھوڑا سا گی لگایا ہے آئل لگایا ہے آئل لگا کے تو میں اس کو رکھ دوں گی تقریباً ایک گینٹے کے لیے ڈو کو رائز ہونے کے لیے یہ دیکھ کتنا پیارا ہے اس کے وہ لائٹ کی وجہ سے نا کیمری کی لائٹ کی وجہ سے یہ اس کے کلر آ رہے ہیں کتنا پیارے کلر آئے ہیں اس کے اور اب میں نے اس کو اب اس کو رکھ دوں گی تو ادھر میں نے ایک پین جو ہے وہ جولے پر رکھ دیا تھا اس میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی اور یہ جو ہم نے میرینیٹ ہونے کے لیے کیوب رکھی تھے اس کو ان کو اچھی طرح سے ہم نے فرائی کرنا ہے تو میرے سبسکرائبر جو ہیں وہ بہت اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اللہ ان کو خوشیاں دے دھیروں خوشیاں عطا فرمائے تو آپ جو ہے نا میری ویڈیو کو پورا واج کیا کریں اسی طرح ہم ایک دوسریے کی مدد کر سکتے ہیں اسی کے ذریعے ہی ہم ایک دوسریے کی مدد کریں اور ویڈیو کو پورا واج کیا کریں تو یہ دیکھیں میں نے اس میں چلی سوس تھوڑی سی ایڈ کی ہے اس میں میں نے فوڈ کلر نہیں ڈالا تو اس لیے میں نے تھوڑی سی ایک ٹی سپون ہی اس میں میں نے چلی سوس ایڈ کی ہے تو اب ہم اس کو تھوڑی دیر کیلئے ڈاکی رکھ دیں تاکہ یہ اندر تک نرم ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ بالکل تیار ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے تو ادھر ڈو ہماری بالکل تیار ہے تو اب میں اس کی بڑی سی جو ہے نا وہ روٹی بھیل لوں گی یہ دیکھیں ہم سپون کے ساتھ اس کے جو ہے تھوڑے تھوڑے سراخ کریں گے جب سپون کے ساتھ آکے اس کے ببل جو ہیں وہ نہ بنے اب پیزا پین کو جو ہے نا وہ آئل لگا کے میں نے رکھ دیا تھا اب یہ روٹی جو ہے وہ میں پیزا پین میں رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس میں اب اس کو پھلا لیں گے اچھی طرح سے اور کناری جو ہے نا وہ ہم نے موڑ دینے ہیں تاکہ ہماری چیز جو ہے وہ باہر تک نہ جائے یہ دیکھیں اس کو پھلا کے اچھی طرح سے ہم نے تو بیورز اپنوں کا اور اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں اللہ اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں اللہ سب کی خوشیوں سب کو خوشیوں عطا فرمائے سب کی رزق میں اضافہ فرمائے یہ دیکھیں اب میں نے اس کے اوپر پیزا سوس جو ہے نا وہ اچھی طرح سے پھلا لی ہے اب یہ جو کیوب ہیں یہ میں اس کے اوپر رکھوں گے کیوب جو ہیں وہ میں نے تھوڑے سے بڑے ہی بنائے تھے تو یہ دیکھیں سارے جو کیوب ہیں جو میں نے ابھی فرائی کی ہیں وہ سارے اس کے اوپر میں اچھی طرح سے ڈال دوں گی تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر چیز ایڈ کریں گے جو ہم بزار سے بیزا لیتے ہیں نا اس کے اوپر اتنا چکن نہیں ہوتا لو بلکل کہیں کہیں ایک دو تین ہی رکھتے ہیں چکن اوپر یہ گھر میں بنا رہی ہیں اس لیے میں نے اس کے اوپر سارا چکن جو ہے وہ رکھ دیا ہے تو یہ دیکھیں اب میں نے چیز جو ہے اس کو میں نے کرش کر لیا تھا تو یہ ساری چیز اس کے اوپر جائے گی پیزا جو ہے وہ میں پتیلے میں بنا رہی ہوں کڑائی میں تو وہ میں نے پری ہٹ ہونے کے لیے رکھتی تھی کڑائی ادھر چولے پہ تو یہ ساری چیز اس کے اوپر میں نے ڈال دی ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی کیپسیکم اور ٹماٹر جو ہے نا وہ ہم اس کے اوپر ڈیکوریٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے گھول گھول ٹکڑوں میں ٹکڑوں میں کیپسیکم جو ہے وہ کٹی تھی تو یہ اس میں ٹماٹر ایک ایک پیس رکھوں گی یہ اگر آپ کے بچوں کو نہیں پسند تو آپ اس کی بسکیپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہ ٹماٹر کے پیس جو ہیں وہ بھی اس کے اندر رکھوں گی تو ویورز میری ویڈیو کو ضرور جو ہے نا وہ وہ فل باج کیا کریں اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں لائک کریں اور بیل کا آئیکن بھی آپ دبا دیا کریں تاکہ میری ویڈیو آپ کو جلدہ جلد مل سکے تو ویورز یہ دیکھیں میں نے ساری جو ہے ڈیکورٹ ہو گیا ہے تو ادھر میں نے کڑھائی جو ہے بجولے پہ رکھ دی تھی یہ تقریباً گرم ہو چکی اب میں اس کے اوپر یہ مجھے تھائم کا اور آرگینوں کا یاد نہیں رہا ڈالنے کا اب میں اس کے اوپر جھڑک رہی ہوں تھوڑا تھوڑا تو یہ دیکھیں ہمارا پیزا ماشاءاللہ سے پھول گیا بہت مزے کا بنا ہے تو اب میں اسے نکال لوں گی یہ دیکھیں اب میں گرم گرم اس کی کٹنگ کروں گی میں اب آپ کو نکال کے دیکھیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اندر سے تو یہ چیزی بھی بہت ہے بہت مزے کا بنا ہے تو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں